بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں نے کچھ عرصہ پہلے یعنی 2013 میں انگلیش ٹینسز پڑھے تھے اور اتنا آسان طریقہ تھا کہ جس نے بھی مجھ سے سیکھا وہ حیران رہا اب مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ یہی چیز آپ یوٹیوب پر چینل بنا کر دوسروں کو سکھائیں تو اس سے فائدہ عام ہوگا جہاں آپ 20-25 طلبہ کی ایک کلاس لیتے ہیں وہاں کئی ہزار لوگ آپ کو دیکھ کر کچھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس چینل پر میں آپ کو سب سے پہلے تو انگلیش ٹینسز سکھاؤں گا ایکٹی وائز پھر پیسی وائز ایسا مسئلہ ہے کہ یہ بہت مشکل لوگوں کو لگتے ہیں لیکن بلکل مشکل نہیں ہے بہت آسان طریقے سے مجھے یقین ہے کہ جو ہماری اس کورس کو مکمل دیکھ لے گا سمجھ لے گا سو فیصد میں سے پچانویں فیصد تک آپ کو ٹینسز ازبر ہو جائیں گے اس کے بارے میں آپ کو بلکل پرشان ہونے کی ضرورت ہم ٹینسز کسی کاپی پر نہیں پڑائیں گے بلکہ صرف یہ جو ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ پر ہم سارے ٹینسز مکمل کریں گے انشاءاللہ یہ کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے آپ صرف ہمارے ساتھ رہیے ہمیں دیکھتے رہیے انشاءاللہ چلتے رہیں گے ہم سب سے پہلے ٹینسز ہوں گے پھر اس کے بعد انشاءاللہ اسی چینل پر ایم ایس آفیس پڑھایا جائے گا پھر این پیج ہے فوٹو شاپ ہے کورل ڈرہ ہے اس کے بعد جغرافیہ ہے جغرافیہ دنیا کے ممالک کہاں واقع ہیں اس کے بعد فلکیات ہے کون سے تارے سے راستہ پیچانا جاتا ہے کون سے ملک کس طرف واقع ہے کس تارے کو دیکھ کر ہم کیا پیچان سکتے ہیں کتبی طرح کہاں ہوتا ہے ڈبلیو ستار کیا چیز ہے اور دبے اکبر اور دبے اصغر کیا چیزیں ہیں سمت کیسے ملوم کی جاتا ہے کبلہ کس طرف ہے یہ کیسے ملوم کرنا ہے کس نماز کا وقت کب داخل ہوتا ہے یہ سارے چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس چینل پر ترطیب سے سیکھنے کو ملیں گی آپ صرف ہمارے ساتھ چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی پہلی کلاس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میراہات نظر آ رہا ہوگا اب اس پہ یہ چار انگلیاں ہیں اور ایک انگوٹہ ہے ہم نے چار انگلیوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے یہی تنسز کا میعار ہوں گی تھوڑی سی یہ بھی استعمال ہو جائے گی اب سب سے پہلے آتی ہے بات تنسز میں جو ورب کی فارم استعمال ہوتی ہے وہ کیسے ہوگی ورب کی فارم کونسٹنس میں کیا لگتی ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں ہم غلط فارم لگا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جملہ گرائمر کے اعتبار سے غلط ہو جاتا ہے اب کل اکٹی وائز بارہ ہیں تو یہ بارہ پورے بنے ہوئے ہیں چار انگلیوں کے ہر انگلی میں تین پورے ہوئے تو چار انگلیوں کے پورے بارہ ہوئے تو اب بتانا یہ ہے کہ سب سے پہلی فارم ورب کی پہلی فارم جو استعمال ہوگی وہ یہاں استعمال ہوگی اور یہاں استعمال ہوگی اب یہاں اور یہاں پہلی فارم کیوں استعمال ہوگی اس کو یاد کرنے کا ایک آسان سا چٹکلا ہے آپ سنیں گے حرام رہ جائیں گے یہ پہلی فارم اس لئے استعمال ہوگی کہ یہ اس طرف سے پہلا ہے یہاں پہلی فارم اس لئے استعمال ہوگی کہ یہ اس طرف سے پہلا ہے بہت آسان چیزیں صرف سمجھنا اس طرح ہے باقی یہ ہاتھ آپ کے ساتھ رہے گا اور جب بھی کوئی سوال کرے گا کسی بارے میں بھی آپ بے دڑک ہاتھ پر اونگلی رکھ کر جواب دے سکتے ہیں اس کو یہاں پہلی فارم استعمال ہوئی وجہ یہ ہے کہ یہ ادھر سے پہلا اور یہاں دوسری فارم استعمال ہوگی اس کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے بھی دوسرا ہے اور یہاں سے بھی دوسرا ہے ان دو پوروں میں پہلی فارم اس میں دوسری فارم کہ یہ یہاں سے بھی دوسرا ہے یہاں سے بھی دوسرا ہے اب برب کی ایک تیسری فارم ہوتی ہے اب گو گو ونڈ اور گان جو تیسری فارم ہے وہ کہاں استعمال ہوگی پہلی انگلی چھوڑیں دوسری انگلی چھوڑیں اور تیسری انگلی تیسری انگلی کے تینوں پوروں میں تیسری انگلی کے تینوں پوروں میں تیسری فارم استعمال ہوگی پہلی پہلی دوسری اور تیسری گو وینٹ گو گون اب باقی جو چھے پورے بجے ہیں ان میں کیا استعمال ہوگا ان میں ورب کی چوتھی فارم یعنی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوگا یہ بھی کنٹینیوز ہے یہ صرف کنٹینیوز ہے یہ پرفیکٹ کنٹینیوز ہے اب ایک یاد کرنے کا اس کو چٹکلا ہے آئین جی فارم کا جہاں بھی کوئی کنٹینیوز کا نام لے ایکٹیوائس میں تو آپ کہیں وہاں آئین جی فارم استعمال ہوگی وہاں آئین جی فارم استعمال ہوگی پہلی فارم پہلی فارم دوسری تیسری اور باقی چھے میں آئین جی یہ بہت آسان طریقہ ہے امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آگے لگی ہے تو ہمارے چینل کو نیچے سرخ بٹن دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے اگلے ٹوٹوریل میں تب تک کے لئے